انسان کا علمیہ فطرت کی قانون کے مطابق انسان کو ایسے حالات میں پیدا کیا گیا ہے کہ اس کو اپنی پوری زندگی مشرقتوں میں گزارنی پڑے اس کے مطابق مشرقت اور رنج خالق کے تخلیقی منصوبے کا ایک لازمی حصہ ہے کوئی بے انسان اس پر قادر نہیں کہ وہ اپنے آپ کو زندگی کے اس پر مشرقت کورس سے بچا سکے دنیا کی زندگی میں رنج و مشرقت خالق کے تخلیقی منصوبے کا حصہ ہیں یہ نظام اس لیے ہے کہ آدمی کو یاد دلائے جائے کہ موجودہ دنیا تمہارے لیے عیشگاہ کے طور پر نہیں بنائی گئی بلکہ وہ امتحانگاہ کے طور پر بنائی گئی ہے موجودہ دنیا اس لیے ہے تاکہ آدمی مختلف احوال سے گزرے ان احوال کے درمیان یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جنت کی عبدی دنیا میں بسائے جانے کے قابل ہے یا نہیں جو شخص ان احوال کے دوران صحیح اور مطلوب ردعمل نہ پیش کرے وہ اس قابل ہے کہ اس کو الگ کر کے جہنم کے گوڑے خانے میں ڈال دیا جائے موجودہ ترقی آفتہ دنیا میں بھی مشرقت کی یہ صورتحال مدستور باقی ہے لیکن خدا کے تخلیقی نقشے سے بے خبری کی بنا پر لوگ اس کی نویت کو سمجھ نہیں پاتے اور غلط ردعمل پیش کر کے اپنے آپ کو خدا کی نظر میں ایسا انسان ثابت کرتے ہیں جو امتحان کے کور سے گزرا مگر وہ اپنے آپ کو کامیاب نہ کر سکا موجودہ زمانے میں اس مسئلے کو لے کر بڑے بڑے ادارے خلے ہیں جو اپنے دعوے کے مطابق ڈی سٹریسنگ کا کام کرتے ہیں یعنی دماغی سوچ کو معتل کر کے آدمی کو سکون عطا کرنا مگر یہ ایک قسم کا وقتی عمل تخدیر ہے نہ کہ مسئلے کا کوئی حقیقی حل اس مسئلے کا حقیقی حل صرف ایک ہے اور وہ ہے سٹریس منیجمنٹ یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں مصیبت کا شکار رہتے ہیں وہ اکثر اپنے آپ کو اس چیز میں مشغول کر لیتے ہیں جس کو انسانی خدمت یا سوشل سروس کہا جاتا ہے یہ گویا غم غلط کرنے کی ایک تدبیر ہے مگر وہ بھی مشقت کی صورتحال کا صحیح اور مطلوب رد عمل نہیں سوشل سروس ایک انسانی خدمت ہے اور اس اعتبار سے وہ بلا شبا ایک قابل تعریف عمل ہے مگر زندگی کے بارے میں فطرت کے تخلیقی نقشے کی اہم تر نسبت سے دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک غیر مطلوب پہلو چھپا ہوا ہے غور کیجئے کہ جو شخص کسی مصیبت کا تجربہ کرتا ہے اور پھر وہ سوشل سروس میں مشغول ہو جاتا ہے اس کی نفسیات کیا ہوتی ہے اس کی نفسیات ایک جملے میں یہ ہوتی ہے جو کچھ میں نے بھگتا وہ دوسروں کو نہ بھگتنا پڑے یہ نفسیات بتاتی ہے کہ آدمی سارے معاملے کو بس دنیا کا معاملہ سمجھتا ہے اس کے نزدیک مصیبت صرف دنیا کی مصیبت ہے اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ دنیا کو بے مصیبت جگہ بنایا جائے حالانکہ یہ سوچ فطرت کے تخلیقی نقشے کے خلاف ہے اس لئے وہ یہاں واقع بننے والی ہی نہیں جب بھی دنیا میں کسی کو کوئی ناخشگوار تجربہ ہو تو وہ اس لئے ہوتا ہے کہ آدمی اسے صحیح سبق لے وہ اس حقیقت کو یاد کرے کہ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے یہاں کسی کو بھی آرام کی زندگی ملنے والی نہیں انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے منفی تجربات سے سبق لے وہ اپنے اندر اس شعور کو جگائے کہ اس محدود دنیا میں مجھے اپنی مطلوب زندگی ملنے والی نہیں مجھے اپنی مطلوب زندگی اگلے دور حیات کی لا محدود دنیا میں تلاش کرنی چاہیے ایسی حالت میں ناخشگوار تجربات کا صحیح سبق یہ ہے کہ آدمی اگلی دنیا کی جنت کو یاد کرے وہ اپنے اندر اس سوچ کو بیدار کرے کہ جو کچھ میں نے آج کی آرزی دنیا میں بھگتا وہ مجھے کل کی عبدی دنیا میں نہ بھگتنا پڑے کامیاب وہ ہے جس نے آرزی دنیا میں عبدی دنیا کو پہچانا جس نے موجودہ دنیا کی ناکامی میں اگلے دور حیات کی عبدی کامیابی کا راز دریافت کر لیا خدا نے موجودہ دنیا کو ایک ایسے نقشے کے مطابق بنایا ہے کہ یہاں ہر انسان مشقت میں رہے دوسری طرف یہ ایک حقیقت ہے کہ موت کے بعد آنے والی دوسری دنیا غم سے پاک ہوگی جو صرف خدا کے پسندیدہ لوگوں کو ملے گی زندگی کے بارے میں یہی وہ بنیادی نکتہ ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مذکورہ قسم کے تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں اس تخلیقی تقسیم کی روشنی میں دیکھئے تو تمام انسانی مسائل کی جڑ یہ ہے کہ لوگ موت سے پہلے کی دنیا میں اپنی جنت بنانا چاہتے ہیں جبکہ یہاں فطرت کے نظام کے تحت وہ حالات ہی موجود نہیں کہ کوئی شخص یہاں اپنی جنت بنا سکے جس طرح ریت یا دردل کے اوپر کوئی امارت اخری نہیں ہو سکتی اسی طرح موجودہ دنیا میں کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ یہاں اپنا عیش محل تعمیر کر سکے اور جب فطری قانون کے تحت آدمی اس ناکامی سے دوچار ہوتا ہے تو وہ مختلف قسم کے منفی ردعمل کا شکار ہو کر اپنے آپ کو مزید تباہی میں ڈال لیتا ہے صحیح یہ ہے کہ آدمی اس تخریقی قانون کا اعتراف کرے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کا منصوبہ بنائے یہ منصوبہ صرف ایک ہے موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو وہ مطلوب انسان بنانا جو موت کے بعد کی دنیا میں جنت میں داخلے کا مستحق قرار پائے فطرت کے تخریقی نقشے کے مطابق موت سے پہلے کی دنیا میں انسان کیلئے قناعت ہے اور موت کے بعد کی دنیا میں انسان کیلئے جنت دور قناعت میں جنت نہیں اور دور جنت میں قناعت نہیں